ان کے لب رنگی کی لٹھا بہت تھی کہ جس نے سبھی کا ایک ویڈیو میں بیان کرنا تو آسان نہیں ہے پھر بھی میں کوشش کروں گا کہ انشاءاللہ جتنا ہو سکے آپ کو بتا دوں سب سے پہلے تو یہ بات آتی ہے کہ قربانی آخر واجب کس پر ہے تو اس کے لئے صاحب نساب ہونا یعنی وہی نساب جو زکاة کے لئے ہے کہ ساڑھے باون تولہ چاندی ہے اگر یہ مال مرد کے پاس ہے تو مرد پہ بھی قربانی واجب ہے اور عورت کے پاس ہے تو عورت پہ بھی قربانی واجب ہے کچھ اسلامی بہنے پوچھتی ہیں کہ ہمارے پاس زیور تو ہے لیکن یہ ہمارے پاس نگت پیسہ نہیں ہے یعنی نگت ہی نہیں ہے تو ایسی صورت میں قربانی کرانی ہوگی جی ہاں قربانی کرانی ہوگی جس زیور کا آپ ذکر کرتی ہیں کہ وہ استعمال کا ذکر ہے تو استعمال کے زیور پر بھی قربانی واجب ہے اب اگر یہ کہ مال نہیں ہے تو ایسی صورت میں ادھار لے کر بھی قربانی کروانی پڑے گی اور اگر ادھار نہیں لینا چاہتے تو پھر اپنے زیور میں سے کچھ بیچ کر قربانی کرائیں آپ کی طرف سے آپ کے افراد میں سے یعنی گھر کے افراد میں سے کوئی اور قربانی کرائے جیسے شوہر یا والد وغیرہ تو بھی آپ کے سر سے قربانی ادا ہو جائے گی مگر اگر زیور پہننے کے استعمال کرنے کے ہیں اور کیش نہیں ہے تو ایسی صورت میں بھی قربانی ہوگی بہت سارے لوگ یہ پوچھتے ہیں کہ ان کے پاس قربانی کے لائک سونا چاندی تو گھر میں موجود ہے لیکن پیسہ نہیں ہوتا تو کیا کرز لے کے قربانی کرائیں جی ہاں اگر پیسہ نہیں ہے سونا چاندی موجود ہے اور یہ مال آپ کا نساب تک ہے یعنی اتنے مال تک ہے جس پہ قربانی واجب ہو جاتی ہے ساڑھے باونتولہ چاندی ہے اس سے زیادہ رقم ہے کرز وغیرہ ہٹا کے اور کیش پیسہ نہیں ہے کہ جانور خلیدہ جا سکے تو ایسی صورت میں بھی قربانی آپ پر کرانی ہوگی چاہے تو آپ ادھار لے کر یا کرز لے کر قربانی کروائیں کچھ لوگ پوچھتے ہیں کہ اقیقے کا حصہ قربانی کے اندر لیا جا سکتا ہے یعنی قربانی کا جانور ہے تو اس میں قربانی کے جانور میں اقیقے کا حصہ ڈالا جا سکتا ہے تو جو جانور قربانی کا ہے اس میں سات حصے جو لیے جاتے ہیں بڑے جانور میں تو اس میں اقیقے کا حصہ بھی ڈالا جا سکتا ہے یعنی اگر کوئی ایک حصہ اقیقے کا ڈالے اور چھے لوگ اس میں قربانی کے ہوں تو وہ بھی معاملہ درست ہے اور اگر پانچ قربانی کے دو اقیقے کا ہو تو یہ معاملہ بھی درست ہے یعنی اس جانور میں اقیقے کا حصہ اور قربانی کے حصہ دونوں کو ملائے جا سکتا ہے اچھا اس کے علاوہ بہت سارے لوگ اقیقے تعلق سے پوچھتے ہیں کہ اگر ہمارا اقیقہ ہوا ہوا نہیں ہے تو ایسے صورت میں کہ ہم کو قربانی کرانی چاہیے تو اقیقے کا قربانی سے آپس میں کوئی بھی تعلق نہیں ہے وہ ایک الگ نفلی مستحب چیز ہے اور یہ الگ ایک فرض چیز ہے لہذا اگر کسی شخص کا اقیقہ نہیں ہوا ایسی صورت میں اس پر قربانی واجب ہو گئی تو اس کو قربانی کروانا پڑے گی یہ ضروری نہیں ہے ان نالوگوں کے ذہنوں میں غلط فہمی بھی ہے کہ اگر پہلے اقیقہ ہوگا اس کے بعد ہی قربانی ہو سکتی ہے بلکل بات لے اگر کوئی اس نیت سے کہ پہلے میرا اقیقہ ہونا ضروری ہے اس لئے میں قربانی بعد میں کروں گا پہلے اقیقہ کروں تو یہ صورت درست ہے دونوں کام ہو جائیں گے لیکن بینا اقیقہ والے کی قربانی ہو جائے گی اس سے آپس میں کوئی معاملہ نہیں ہے ایک سوال یہ پوچھتے ہیں کہ اگر والد کی نام کی قربانی گھر میں نہیں ہوئی تو کیا ہم بچے اپنے نام کی قربانی کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے ہیں تو اس کا قائدہ میں نے ابھی بیان کیا کہ قربانی کا لینا دینا والد چھوٹے بڑے سے نہیں ہے بلکہ قربانی کا تعلق مال کے ساتھ ہے اگر بیٹے کے پاس اتنا مال ہے کہ اس پہ زکاة اور قربانی واجب ہوتی ہے تو اس کے اپنی طرف سے قربانی دینی ہوگی یہ ضروری نہیں ہے کہ گھر میں پہلے بڑے کے نام کی قربانی ہوتی ہے اس کے بعد چھوٹے گئے ہوتی ہے یہ بلکل بیکار کی چیز ہے شریعت میں اس کی کوئی اصل نہیں ہے ہاں ایسا ہو سکتا ہے کہ اگر کوئی شخص ہے جس پہ قربانی واجب ہے وہ اپنے نام کی تو کرے گا ہی لیکن اس پہ اتنی گنجائش ہے نام کی قربانی جو فرض ہو چکے اس کو ترک نہیں کیا جائے گا اگرچہ والد کے نام کی قربانی نہ ہو تو بہت سارے لوگ جو یہ ذہنوں میں اپنے خیال بیٹھاتے ہیں کہ جو پہلی قربانی ہوتی ہے گھر میں وہ بڑے کے نام سے ہوتی ہے بلکل غلط ہے اچھا اس میں ایک سوال جو زیادہ تر اور بھی پیش آتا ہے وہ یہ آتا ہے کہ اگر ایک سال کوئی شخص اپنے نام کی قربانی کر لیتا ہے تو وہ یہ سمجھتا ہے کہ میری پچھلے سال ہو گئی تھی اب اس سال اس کے نام کی قربانی ہے اگلے سال اس کے قربانی ہے اس سے پچھلے پاپا کے نام کی ہو گئی تھی تو اب بہن کے نام کی ہو نہیں ہے اب بھائی کے نام کی اس طرح سے بھی لوگوں کے اندر ایک ریواز چلتا ہے کہ وہ ایک ایک سال سب کے نام کی قربانی کو ادا کرتے ہوئے چلتے ہیں یہ معاملہ کہاں تک صحیح ہے اور کہاں تک نہیں تو اس میں احتیاطی کی چیز یہ ہے کہ اگر بالفرض کسی ایک شخص پہ قربانی فرض ہے اور اس نے اپنے نام کی کروالی تو اس سال تو اس کا فرز ادا ہو جائے گا اور اگلے سال اگر اس پہ پھر سے قربانی فرض ہے اور اس نے اپنے نام کی نہ کروا گئے تو ایسی صورت میں وہ شخص گناہگار ہوگا اور جن کے نام کی کرائی گئی ہے ان کے نام کی وہ نفل قربانی ہو جائے گی تو یہ ایک سب سے غلط چیز لوگوں کے ذہنوں میں مشہور ہے کہ سال در سال سامنے والے بندے کو چینج کر کے قربانی کراتے ہیں کہ اس سال اس کی ہو گئی تو اگلے سال دوسرے کے نام کی کراتے ہیں یہی گھر میں بڑو کا رواز ہوتا ہے کہ وہ اپنے سارے اولادوں کے نام کی قربانی اس طرح کراتے ہیں کہ اس سال اگر بڑے بیٹے کی کرا دی تو اگلے سال پھر چھوٹے بیٹے کی پھر اس سے اگلے سال چھوٹے بیٹے کی یا اس سے اگلے سال چھوٹی بیٹی کی اس طرح سیریل وائز وہ قربانی کرواتے ہیں یہ طریقے کار بالکل غلط ہے جس شخص کے اوپر قربانی واجب ہے اسی کو کرانی پڑے گی اگر کوئی ایک بیٹا ایسا ہے جس پہ ہر سال قربانی واجب ہے تو پھر وہ ہر سال اپنے واجب کو ہی ادا کرے گا یعنی ہر سال وہ اپنے نام کی ہی قربانی کرائے گا یہ شریعت میں اس چیز کا لینا دینا نہیں ہے کہ اس سال تمہاری ہوئی تو اگلے دوسرے سال میں فیملی کے دوسرے میں امرکی ہوگی اور نہ اس سے کوئی تعلق کے والدگی نہیں ہوئی تو آپ کی نہیں ہو سکتی کہ پہلے والد کے نام کی کرانی ہوگی پہلے بڑے کی جس کے مال کا جو مالک ہے اس کی کرانی ہوگی اگر بل فرض کوئی ہی چاہتا ہے کہ پہلے بڑے کے نام کی ہوئی تو اس کو چاہیے کہ قربانی کے دنوں سے پہلے جو رقم اس کے پاس ہے وہ اپنے رقم کا مالک جو ہے کسی اور کو بنا دے جس کے نام کی پر قربانی کروانا چاہتا ہے مثال کے دور پہ اگر وہ اپنے مال کو یعنی قربانی کے دنوں سے پہلے اپنے والد کو دے گے مال کر دے گے یہ مال تمہارا ہے اب جب قربانی کے دن آئیں گے تو مالک والد ہوں گے تو پھر قربانی والد کے اوپر واجب ہوگی تو ایسی صورت میں اگر والد اپنے نام سے کروائیں گے تو ایسی صورت میں قربانی صحیح ہے یعنی قربانی کے دنوں سے پہلے وہ مال کا مالک کسی دوسرے کو کر دے گا تو قربانی ان کے اوپر واجب ہوگی لیکن اگر یہ مال خود اس کے پاس رکھا ہوا ہے تو ایسی صورت میں قربانی اس پہ واجب ہوگی والد پہ واجب نہیں ہوگی اس میں ایک چیز اور پوچھتے ہیں کہ ہم عصال سواب کے لئے بھی قربانی کرا سکتے ہیں یعنی کسی جانور مگر عصہ لینا چاہے غوث عظم کا یا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یا پھر اپنے پیر و مرشد کا یا اپنے گھر میں کسی مرہوم کا اگر عصال سواب کے لئے حصہ لینا چاہے تو کہ ان کے نام کی قربانی ہو جائے گی تو ہاں عصال سواب کے لئے مرہوم کے نام کی بھی قربانی ہو سکتی ہے مثلن اگر کوئی آپ کے گھر سے وفات کر گیا اور آپ ان کو سواب پہنچانے کے لئے ان کے نام کی بھی قربانی کرنا چاہتے ہیں اتنی گنجائش ہے تو ان کے نام کی قربانی بھی کی جا سکتی ہے اور اگر چاہیں تو حصہ لینا چاہیں تو ان کے نام کا حصہ بھی لے سکتے ہیں تاکہ یہ سواب ان کو پہنچے تو یہ ان کے نام کی قربانی کرنا مرہوم کے نام کی بلکل جائز ہے بلکہ حدیث پاک سے ثابت ہے کہ حضور علیہ السلام نے اپنی امت کے نام سے بھی جانور کو زبا کیا اور امت وہ بھی تھی کہ جو پہلے وفات کر چکی تھی تو یہ ثواب ان کے لئے بھی تھا اور آئندہ آنے والوں کے لئے بھی تھا لہذا کسی مرہوم کے نام سے قربانی کرنا یہ بلکل درست ہے آئندہ آئندہ آئندہ